ہیلو ویورز اسلام علیکم ریل ورلڈ سٹوریز میں خوش آمدید دوستو تین ستمبر دوہدار انیس کو امریکہ کے شہر اینکوراک میں ایک عورت مارکٹ میں سے کچھ سامان خرید رہی تھی یہ جب مارکٹ سے باہر نکلی تو اس کو راستے میں ایک باکس پڑا ہوا دکھائی دیا دکھنے میں وہ کسی گفٹ کی طرح نظر آ رہا تھا جو شاید ابھی کھلا بھی نہیں تھا یہ عورت اس باکس کو اپنے ساتھ گھر لے آئی اور جب اس نے اس کو گھر لاکر کھول کر دیکھا تو اس میں سے اسے ایک میموری کارڈ دکھائی دیا اس نے اس میموری کارڈ کو اس وقت تو اگنور کر دیا اور اپنی ایک ڈراؤز میں ڈال دیا اور اگلے دن وہ اس میموری کارڈ کے بارے میں بھول گئی مگر اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس میموری کارڈ میں ایسا کچھ موجود تھا جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس کے اگلے ہی دن اس کے بیٹے نے اس میموری کارڈ کو ٹراؤز میں پڑے دیکھا تو اس نے اپنی ماں سے اس میموری کارڈ کے بارے میں پوچھا تو اس عورت کو یاد آیا کہ وہ میموری کارڈ تو اس باکس میں سے نکلا تھا جو وہ اپنے ساتھ بازار سے لے کر آئی تھی اب کی بار جب اس نے اس میموری کارڈ کو غور سے دیکھا تو اس میں ہومو سائیڈ لکھا ہوا تھا یہ عورت اس لائن کو پڑھ کر پہلے تو تھوڑا گھبرا گئی پھر اس عورت نے اس میموری کارڈ کو اپنے گھر کے کمپیوٹر میں لگایا اس نے جب اس میموری کارڈ میں موجود تصویر و ویڈیو کلپس دیکھنا شروع کی تو خوف کے مارے اس عورت کو پسینہ آگئے اس میموری کارڈ میں کچھ ویڈیو کلپس تھے جس میں ایک شخص ایک لڑکی کو بہت بری طریقے سے مار رہا تھا اس میموری کارڈ کے آخری کلپ میں یہ شخص اس لڑکی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیتا ہے اس میموری کارڈ میں انتالیس تصویریں اور بارہ ویڈیو کلپس موجود تھے اس عورت نے فوراں ہی اس میموری کارڈ کے بارے میں قریب کے پولیس ریسیشن کو اطلاع کر دی اور تمام تر تفصیلات پولیس کو بتا دی اور ساتھ میں وہ میموری کارڈ میں پولیس کے حوالے کر دیا اب پولیس نے بھی بینا دیر کیے اس کیس کی تحقیق شروع کر دی پولیس نے جب یہ کلپس اور تصویریں دیکھیں تو وہ بھی دنگ رہ گئی اور پولیس نے اس آدمی کو جو ویڈیو میں قتل کر رہا تھا اسے ڈھوننا شروع کر دیا سب سے پہلے ہی جاننا تھا کہ یہ آدمی ہے کون اور یہ کس شہر یا کس علاقے میں ہی جرم سر انجام دے رہا تھا جو شخص قتل کر رہا تھا اس کی عمر لگ بھگ پیتالیس سال سے پچاس سال کے درمیان تھی ویڈیوز میں ایک اور بات بھی پتا چلی کہ جب یہ شخص اس لڑکی کو مار رہا تھا تو اس لڑکی نے اس شخص کا نام اسمیت کہہ کر پکارا تھا پولیس کو اب قاتل کا نام بھی پتا چل چکا تھا ایک اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جس جگہ یہ ویڈیو بنائی گئی تھی یہ کوئی گھر نہیں تھا یہ کسی ہوتل کا کمرہ لگ رہا تھا پولیس نے میموری کارڈ پر موجود اس ٹیم اور تاریخوں پر دھیان دیا تو یہ سب تصویریں ایک ستمبر کی تھیں اب پولیس نے شہر کے ہر ہوتل اور ریسٹورینٹ کو چیک کرنا شروع کر دیا جب پولیس میریٹ سویٹ نام کی ہوتل گئی اور انہوں نے اس قاتل کی تصویریں اس ہوتل کے سٹاف کو دکھائیں تو پتا چلا کہ یہ شخص دو ستمبر سے چار ستمبر تک اسی ہوتل کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا اب پولیس نے اس کمرے کو چیک کیا جہاں یہ سارا واقعہ ریکارڈ کیا گیا تھا اس کمرے کی ہر چیز میموری کارڈ کی ویڈیو کلیپ سے میچ کر رہی تھی اس مجرم کا اصل نام برائن سمیت تھا اور اس کے ہاتھوں ماری گئی لڑکی کا نام کیتلین تھا جس کی عمر تیز سال تھی ہوتل کے سٹاف نے بتایا کہ برائن ایک ستمبر کو اس لڑکی کو اپنے ساتھ لائیا تھا اور اس کے بعد جب وہ یہاں سے گیا تو وہ اکیلا تھا یہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھی پولیس نے ہوتل کے ریکارڈ سے برائن کا پتہ نکلوایا اور اس کے گھر جا پہنچے جہاں اس کی بیوی سٹیفنی موجود تھی پولیس نے سارا واقعہ اس کی بیوی کو بتایا اور اس سے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کا کہا جس پر اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کے شوہر کا تعلق ساؤت افریقہ سے ہے یہ کافی دنوں سے ساؤت افریقہ گیا ہوا ہے اور آٹھ اکتوبر کو واپس لوٹے گا دوستو آٹھ اکتوبر والے دن جب برائن اس میں ساؤت افریقہ سے واپس لوٹا تو تب اسے ائرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا گیا دس اکتوبر کو اس کو اسی کی ریکارڈ کی گئی تصفیریں اور ویڈیوز کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیا گیا اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ اس نے بہت ہی بہرہمی کے ساتھ کیتلین کو مار پیٹ کر گلہ دبا کر مار ڈالا تھا اس آدمی نے اس لڑکی کو صرف ٹارچر کرنے کے لیے مارا تھا اور اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اس لڑکی کو مارنے کے بعد کارپیٹ میں لپیٹ کر ندی کے کنارے دفنا دیا پولیس نے برائن کی بتائی ہوئی جگہ سے کیتلین کی لاش ڈھونڈ نکالی اس کے بعد اس شخص کو 99 سال کیت کی سزا سنا دی کیونکہ الاسکا سٹیٹ کے قانون کے مطابق کسی بھی شخص کو سزا موت نہیں دی جا سکتی امریکہ کی میڈیا پر یہ کیس بہت مشہور ہوا اور جب پولیس سے پوچھا گیا کہ جس لڑکی کو میموری کارڈ ملا تھا اس کا نام کیا ہے تو پولیس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے اس عورت کا نام راز میں رکھا جائے گا اگر پولیس تک یہ میموری کارڈ نہیں پہنچتا تو نہ جانے برائن کتنی اور جانے لے لیتا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بولے بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس امیت کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ